میرے دوستو غوث پاک بلو بلو کون غوث پاک عالی میں ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادی آہا میرے دوستو غوث پاک کا مقام بہت اچھا ہم کو تو محبت نہیں میرے دوستو کہنا بہت آسان ہے ارے زبان سے بولنا بہت آسان ہے میں غوث پاک سے محبت کرتا ارے بولتے لو میں غوث پاک سے لیکن میرے پیاروں غوث پاک تھے کون غوث پاک کون تھے عالی میں ربانی کون تھے شیخ عبدالقادر جلانی کون تھے ارے میرے دوستو ہم کو تو ان کا نصب بھی یاد نہیں ارے ہم کو تو ان کا آج کسی کو بھی پوچھو نہ پیرہ نے پیر کا نام چاہتا کہے گا ہے شیخ عبدالقادر اببہ کا نام شیخ عبدالقادر جلانی گوز پاک بولو بولو گوز پاک کا دامن ارے بولو اس پہ اچھا کوئی جملہ ہی نہیں ہے کائکو گبراتے ہو بولو گوز پاک کا دامن بولو گوز پاک کا دامن لیکن میرے دوستو یہ ڈھوم کب تک چلے تھا جملہ بہت اچھا ہے اللہ کی قسم میں تو قسم کھا کر کہتا ہے جس نے گوز پاک کا دامن پکڑا اللہ نے اس کے دونوں پاؤں کو جنگ کا حق دار بنا دیا لیکن ہمیں گوز پاک کے بارے میں کیا معلوم ہمارے بچوں کو پوچھو مدرسے کے بچوں کے بارے میں نہیں کہتا ہمارے گھر کے رہنے والے بچوں کو پوچھو گوز پاک کے بارے میں اس کے نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم اس کے باپ کو بھی نہیں معلوم اس کے دادہ کو بھی نہیں معلوم کیونکہ اتنا معلوم ہے گوز پاک کا دامن یہ کہ پکڑ نا پھر چھوڑنے کی بات کر آج ہمیں معلوم حضرت سیدنا گوز پاک پیرانے پیر علیم ربانی فیضل سبانی شیخ عبدالقادی زیلانی اگر ان کے خاندان کو دیکھو ان کا خاندان شیر خدا حضرت علی سے جا کر ملتا ہے کن سے جا کر ملتا حضرت ہاں آپ کا نام شروع شروع اگر کوئی پوچھے گوز پاک کے نام کیا کہو شیخ عبدالقادی زیلانی شیخ عبدالقادی زیلانی ان کے اببہ کا نام کیا ابو صالح موسیٰ ان کے دادا کا نام کیا تو کہنا پڑے گا عبداللہ ان کے بردادا کا نام کیا تو یحییٰ الظاہر ان کے اوپر نام کیا محمد ان کے اوپر نام کیا دعوت ان کے اوپر حسن ان کے اوپر موسیٰ ثانی ان کے اوپر عبداللہ ثانی ان کے اوپر عبداللہ الجون ان کے اوپر حسن ان کے اوپر حضرت حسن اور حضرت حسن کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ ہے پیرانے پیر